سلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس آج ہم اپنا جو القین ہے ٹاپک سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اور القین میں کل ہم نے پڑھا تھا کس کے بارے میں یاد ہے آپ کو کل ہم نے پڑھا تھا ہائیڈرو ہیلوجینیشن کے بارے میں آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے ہمارے پاس ہیلوجینیشن ہیلوجینیشن یہ ہم القین میں پڑھ رہے ہیں ہمارا جو ٹاپک ہے یہ القین ہے تو اس میں ہم پڑھیں گے ہیلوجینیشن تو ہیلوجینیشن ایڈیشن آف ہیلوجین کو کہتے ہیں آپ کو مانسونس کو پتا ہے اور جب ہیلوجینیشن ہم کریں گے تو اس کے لئے ہیلوجین اگر ہم لے تو وہ let's say X2 ہوگا اور یہاں پر ہمارے پاس یہ القین ہے القین میں جب ہیلوجین کو ہم لیتے ہیں تو ہیلوجین کون سا ہوتے ہیں فلورین کلورین برومین اور آئیوڈین ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جب ہم ہیلوجینیشن کریں گے تو انٹریڈیشن میں اس کے لئے پوائنٹ جو ہے تو اس کا آرڈر آپ رییکٹیویٹی آرڈر اپنے ساتھ یاد رکھیں کہ رییکٹیویٹی آرڈر کس کا زیادہ ہے تو سب سے زیادہ فلورین کا ہے پھر کلورین کا پھر گول رییکٹیویٹی آرڈر رییکٹیویٹی آرڈر رییکٹیویٹی آرڈر دچ لیکوڈ ٹیسٹ ٹھیک ہے دچ لیکوڈ ٹیسٹ اور اس میں کیا ہمارے پاس پہچان ہے اس میں آخر میں آئیلی لیئر جو ہے فورمیشن آئیل ہیلائیٹ کی ٹھیک ہے آئیلی لیئر یہ ویٹا کیلئے ضروری ہے دچ لیکوڈ ٹیسٹ تو یہ دونوں بیسیکلی ہیلوجینیشن میں ہم آئیلیٹیفیکیشن آف الکین میں استعمال کرتے ہیں تو یہ ایز اہول آپ کے پاس یہاں پر وان ٹو یہ تھری یہ فور یہ فائف الموسٹ فائف سے سکس ایمسی کیوز اس ٹاپک میں آپ کے لئے آ سکتے ہیں نیکس اس میں ہمارے پاس ہیلوجینیشن کے بعد جو ہے تو وہ ہے ایپ اوکسیڈیشن ایپ اوکسیڈیشن تو ایپ اوکسیڈیشن میں ہم کیا کرتے ہیں الکین کی ایپ اوکسیڈیشن میں کیا کریں گے شاباش ایپ اوکسیڈیشن میں ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم الکین کو لیتے ہیں ٹھیک ہے اور الکین کے ساتھ ہم ٹریٹ کرتے ہیں اوکسیجن کو کس کی موجودگی میں یہ ضروری ہے AG2O اور جو تیمپریچر کا رینج ہے تو وہ ہے 300 centigrade تو یہ ذرا اپنے پاس اس کنڈیشن کو یاد رکھنا ہے یہ ایٹا کے لیے ضروری ہے ایک دفعہ question میں یہ repeat بھی ہو چکا ہے تو ہمارے پاس جو compound بنے گا یہ اگر ہم step number one consider کریں تو ہمارے پاس کیا بنے گا epoxide epoxide جو ہے تو یہ normally ایک cyclic compound ہے یہ ایک cyclic compound ہے اگر ہم اس کے structure کو ڈرا کریں تو ہمارے پاس کچھ اس طرح کا structure ہوگا تو الکین کا دیکھیں یہاں پر جو double bond تھا وہ ختم ہوا اور یہاں پر oxygen attach ہوئے تو یہ ہمارے پاس cyclic structure epoxide کاتا ہے ٹھیک ہے پھر step number two میں اس کا کیا ہوگا یہ ہی epoxide further اس کی acid hydrolysis ہوتی ہے epoxide جب آپ کے پاس بن جائے گا تو اس کی ہم کیا کریں گے شاباش acid hydrolysis اس کی ہم کیا کریں گے acid hydrolysis کریں گے تو final جو ہمارے پاس product آئے گا وہ ہمارے پاس آئے گا glycol اور glycol تو آپ جانتے ہیں یہ ایک قسم کا alcohol ہے جس میں ہمارے پاس کیا ہوگا جس میں ہمارے پاس دو الگ الگ carbon پر دو OH کے group جو ہوں گے وہ attach ہوں گے تو یہ آپ کے پاس epoxidation کا process ہوا اور glycol کو پھر یہ آپ کو یہ ٹائم میں chapter 10 میں بھی آپ نے فرسٹیر میں پڑا تھا یہ use ہوتا ہے as anti freezing agent depression in freezing point کے concept میں glycol پڑا تھا تو اس میں یہ اس کا استعمال ہوتا ہے next اس میں ہمارے پاس epoxidation کے بعد جو important process ہے وہ ہے ozonolysis ozonolysis ٹھیک ہے ozonolysis جو ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں آپ کو general mechanism تو کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ alqean ہے جب ozono ملے گا تو اس میں جو ہمارے پاس step number one ہوا step number one میں جو compound بنتے اس کو ہم کہتے ہیں molozonite ٹھیک ہے یہ molozonite بنتا ہے اور molozonite جب further چونکے گی ہمارے پاس unstable ہے ٹھیک ہے unstable ہے unstable کیوں ہے because molozonite structure کو اگر آپ دیکھیں تو یہ کچھ سموڈ اس طرح ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس جو more electronegative ایٹمز ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوگا شاوش جس کی وجہ سے repulsion اس میں ہوتی ہے کیونکہ more electronegative سارے oxygen ایک سائٹ پہ ہیں repulsion ہوتی ہیں اس لیے اس repulsion کی وجہ سے اس کو unstability ہوتی ہے لہٰذا یہ آپ کیا کرے گا unstable ہے تو یہ ری ارینجمنٹ کرے گا جب ری ارینجمنٹ کرے گا تو step number two میں مولوزون آئیٹ جو ہوتا ہے مولوزون آئیٹ وہ convert ہو جاتا ہے اوزون آئیٹ میں تو اوزون آئیٹ میں جب convert ہو گا تو اوزون آئیٹ کا structure اگر آپ دیکھیں اوزون آئیٹ کا structure سمو اس سوری اوزون آئیٹ کا structure میں دوبارہ سے بناتا ہوں اس طرح ہوگا دیکھیں ایک اوکسیجن جو ہے تو اس نے اپنی position کو جو ہے تو کہاں پہ لے آیا ہے یہ پہ لے آیا ہے جب دو اوکسیجن یہاں پر رہے جاتے ہیں تو پلجن کم ہو جاتے ہیں لہٰذا ایٹا کے لئے آپ یاد رکھیں اوزون آئیٹ جو ہوگا وہ ملوزون آئیٹ سے بنتا ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ یہ سٹیبل ہوتا ٹھیک ہے اور سٹیبل اس لئے ہے کیونکہ more elektronegative oxygen جو ہے تو وہ شفٹنگ کر کے re-arrangement internal اوزونائیڈ جو ہوگا تو زنک اکسائٹ کے ساتھ جو ہے تو فائنل پورٹ ہمارے پاس کیا بنے گا ال بی حائر پلس زنک میٹالی فان میں جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا بیسک جو ہے تو میکنزم ہے اوزون آلائز اس کے لئے اور ایک ایٹا کا امپورٹن پوائنٹ اس میں جو آتا ہے اس کی جو ہے تو یوز یہ کس لئے ہم کرتے ہیں تو اس کے لئے پہلے تھا تو چک دا دبل بان دی ٹیکشن آف الکین تو اس سے پہلے ہم نے پڑھ چکے ہیں لیکن 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 پوزیشن آف دبل بان تو اس کی لئے ہم کیا کرتے ہیں شاہ آف چاہ پولی لائیزیشن جو ہے تو آپ تمام ستودنٹس کو پتا ہے کہ ایک ایسے ری ایسے نیکشن ہے جس میں مونومرز کیا ہوتے ہیں کمبائن ہو جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پولیمر بناتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ ہمارے پاس کیا ہوگا شاہباش یہ ہمارے پاس small unit ہوتے ہیں اور اس کے result میں ہمارے پاس جو بنتے ہیں پولیمر تو یہ large unit ہوں گے پھر ایک دفعہ ایٹا میں یہ question بھی repeat ہو چکا ہے کہ اس کا molecular weight پولیمر کا کتنا ہوگا تقریبا 20,000 front amu تک ٹھیک ہے اتنا جو ہے تو یہ اپنے پاس چک پوائنٹ میں لکھ لیں ایٹا کے لیے پولیمر اور یہ پولیمرائزیشن کے لائے جاتے ہیں اس کے لیے اکثر یہاں پہ آپ کو آ جاتی ہیں conditions conditions یعنی کون کونسی conditions پولیمرائزیشن کے لیے ضروری ہیں کیونکہ پیچر رینج اس میں normally 100 سے 300 کے لیے لگ بک use ہوتا ہے جبکہ pressure بی ون تھاؤزن ایٹی ایم سے لے کر ٹو تھاؤزن ایٹی ایم تک اس میں use ہوتا ہے تو یہ اپنے پاس ہائی ٹیمپریچر اور ہائی پریشر یاد رکھیں اور اس کا جو نیکس پھر آپ لکھیں گے importance یہ بھی ایٹا کے لیے ضروری ہے کہ اس کی importance کیا ہے تو پولیمرائزیشن کا جو بہت یاد importance ہے تو اس پہ ہم کیا کرتے ہیں جو پولی پولی ایٹھین بیگ ہے وہ تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے پولی ایٹھین بیگ کو normally ہم جو شاپنگ بیگ کہتے ہیں ٹھیک ہے شاپر جو ہوتے ہیں نا وہ تیار کر سکتے ہیں پولیمرائزیشن سے اس کے بعد جب ہم الکین کے general reaction پر لیں تو اس میں جو important topic ہمارے پاس next آنے والا ہے وہ ہے آئیسو میریزم ٹھیک ہے آئیسو میریزم بہت important topic ہے آئیسو میریزم تو آئیسو میریزم کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں آئیسو میریزم کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جب دو compound کا same molecular formula ہوتا ہے اور different structure یا configuration ہوتی ہے تو اس کو ہم آئیسو میریزم کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آئیسو میریزم کی ہم definition تو کریں گے لیکن اس میں چلے آپ definition پہ لے لکھ لیں the phenomenon the phenomenon in which molecules having same molecular formula but different structure بھی ہو سکتا ہے same structure بھی ہو سکتا ہے سہی ہے the phenomenon in which molecules having same molecular formula but different structure یا configuration configuration different configuration یہ ہم normally use کرتے ہیں ابھی یہاں پر اگر ہم اس کی types کی بات کریں types کی تو types میں ہمارے پاس کون سے ہیں شاباش types میں ہمارے پاس types of isomerism types of isomerism میں دو ہیں ہمارے پاس کون کون سے ہیں ایک ہے structure isomerism اور ایک ہمارے پاس ہے stereo isomerism structure isomerism میں پھر ہمارے پاس فردر اور stereo isomerism پردر classification ہے تو structure isomerism میں ہمارے پاس کیا ہوگا same molecular formula اور different structure یہ ہمارے پاس اس کی proper وہ ہیں اور stereo کا پھر ہم بعد میں پڑھیں گے تو اس میں پھر اگر ہم اس کو further لے کر چلی structure isomerism کو structure isomerism کی ہمارے پاس structure isomerism کی ہمارے پاس types ہیں ٹھیک ہے کون کون سی type ہے ہمارے پاس پہلی ہمارے ہمارے پاس ہے چین isomerism دوسری ہمارے پاس ہے position isomerism تیسری ہمارے پاس ہے functional group isomerism چوتھی ہمارے پاس ہے metamerasim اور last جو بہت ہی important ہے ہمارے پاس ہے tartom merism بہت important ہے tartom میری چی گے تو chain isomerism کی اگر ہم بات کریں تو chain isomerism تو آپ کو پتا ہے کہ chain isomerism کی definition کیا ہوگی تو اسی طرح same molecular formula اور different chain میں ڈیفرنس ہوگا اگر اس کی ہم general example کو study کریں تو اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس کیا ہے n butane what is n butane n butane میں اس کی جو chain ہے تو وہ straight chain ہے لیکن اگر اسی کو ہم دوبارہ ایک اور form میں discuss کریں یہ ہمارے پاس کیا ہوگی شاوش یہ ہمارے پاس کیا consider ہوگی اس میں جو chain ہے تو وہ straight نہیں ہے اس کو ہم iso dj دیں ٹھیک دونوں کو دیکھ دیکھ جائے اس کا molecular formula کیا ہوگا شاوش اس کا molecular formula ہے c4 h10 اور اگر اس کا molecular formula دیکھ c4 سمجھنے کیلئے تعداد برابر ہے oxygen کی تعداد برابر ہے لیکن جو functional group ہے وہ یہاں پر position پر آ رہا ہے لیکن یہاں پر second position پر آ رہا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ same functional group کی different position ہوتی ہے یہ ہمارے پاس position isomarism نیکس اس میں ہمارے پاس جو third ہے وہ functional group isomarism functional group isomarism تو functional group isomarism میں ہم کیا پڑھیں گے شاباش اسی طرح same molecular formula ٹھیک مگر different functional group ٹھیک different functional group ہمارے پاس ہوں گے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں شاباش functional group isomarism اس کی اگر ایک example میں آپ کو دینا چاہوں تو simple example ہیں ہمارے پاس کون example ہے یہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ ایتھر ہے ہمارے پاس اور اگر میں اسی طرح یہ بناؤ یہ alcohol ہے تو دونوں کو اگر آپ دیکھیں تو کاربن تعداد برابر ہے دو کاربن یہاں پر ہیں اسی طرح دو کاربن یہاں پر بھی ہے اس طرح اکسیجن ہائیڈروجن سب ایکول ہیں تو مالیکلر فارمولی سیم مگر یہ ہمارے پاس کون ہو گیا ہمارے پاس ایتھر اور یہ ہمارے پاس الکوہل تو اس طرح کے آئیسو مرس کو ہم فنکشنل گروپ آئیسو میریزم کہتے ہیں اور اس پر ڈیفرنس فنکشنل گروپ کیوں مالیکلر فارمولی سیم ہوگا ٹھیک ہے نیکس جو اس میں آ رہا ہے اب یہ جو دو ہیں تو یہ امپورٹن ہے اور ٹاٹو میریزم تو پھر اس میں بہت امپورٹن ہے یعنی یہ اگر آپ ایٹا والے گھوما پھر آکے دیں گے تو اس کے مطلب کسی اگزامپل میں آپ پکڑ سکتے ہیں وہ تو یہ ٹاٹو میریزم کو بہت غور سے آپ کو سن پہلے میٹیمیریزم کے بارے میں تھوڑا آپ کو سمجھا دوں میٹیمیریزم کیسے ہوگا ٹھیک آپ جانتے ہوں گے زیادہ تر میٹیمیریزم کو پھر بھی ڈسکس کر لیں گے اس میں جو ہوگا سیم اسی طرح مولیکیولر فارمولا ہوگا ٹھیک ہے پھر اسی طرح سیم فنکشنل بروپ بھی ہوگا لیکن ارینجمنٹ کیا ہوگی ڈیفرنٹ ہوگی ٹھیک ارینجمنٹ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ہوگی یہ بھی ارینجمنٹ سے مراد کیا ہے تو اس کو سمجھنے کیلئے میں یہاں پر اگزامپل آپ کو دے رہوں اگزامپل میں یہاں پر یہ بناؤں آپ کے لئے اگزامپل بناؤں گا یہاں پہ آپ دیکھیں یہ پھر ہمارے پاس ایتھر ہے یہ الکائل گروپ ہے ٹھیک ہے یہ بھی الکائل گروپ اور اکسیجن کو جگہ ٹچ ہے تو یہ ایتھر ہے اور اگر اسی میں میں دوبارہ ایک اور اگزامپل بنا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ بھی الکائل گروپ ہے تو یہ بھی میرے پاس ایتھر ہے دونوں کو دیکھیں تو سیم مالیکولر فارمول ہے کیونکہ کاربن اس بھی کتنے ہیں ایک اس طرح یہاں پہ بھی کاربن میرے پاس کتنے ہیں ایک ایک دیکھیں تو یہ بھی ہمارے پاس کیا ہو گیا ایتھر ہے اور اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بھی ہمارے پاس ایتھر ہی ہے دونوں فانکشنل گروپ بھی سیم ہیں مگر ارینجمنٹ کو دیکھیں تو یہاں پر یہ کون سا ہے یہ سیمیٹرک ہے یہ کون سا ایتھر ہے سیمیٹرک ہے اور یہ ہمارے پاس ایتھر ہے یعنی جو فانکشنل گروپ ہے مین اوکسیجن اس کے یہاں پر ایکل نمبر آف کاربن دونوں سائٹ پہ موجود دو یہاں پہ دو لیکن یہاں پر یہ تین ہے اور یہ ایک ہے تو اس لیے ان ایکل نمبر آف کاربن ایٹمز یا سراؤنڈنگ ایٹمز جو ہیں اس میں جو ارینجمنٹ تعداد ہے وہ انیقل ہیں تو ایسے آئیسو مرس کو ہم میٹامرز کہتے ہیں اور اس فنومنہ کو میٹامرز کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس نیچ جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹاٹو میریزم ٹھیک ہے ٹاٹو میریزم کو آپ تمام سٹورنٹس جو ہیں تو ذرا امپورٹنٹ بہت زیادہ ہے تو یہاں پر میں یہاں پہ رکھتا ہوں اس کے لیے نوٹ پوائنٹ میں آپ کو کیا ہونے چاہیے ٹھیک ہے نوٹ پوائنٹ یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ طریقہ میں جو ہم دسکس کرتے ہیں آپ کے لیول پہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ میرے پاس ایک کاربونائل گروپ ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک فنکشنل گروپ ہے میری بات کو بہت غور سے سنیں ٹھیک ہے جو جو سن رہے ہے ہاتھ اٹھائیں کوئی سویا تو نہیں ہے جو پتہ چلے آپ تمام سٹورنٹ جو ہیں تو جاگے ہوئے ہیں میری بات کو میری آواز کو سن رہے ہیں ابھی ذرا اس بات کو دیکھیں اچھا ٹاٹو میریزم کو دیکھیں ٹاٹو میریزم یہ ہمارے پاس کیا ہے شاہ باش یہ ہمارے پاس فنکشنل گروپ ہے اس فنکشنل گروپ کو کچھ نام ہے اس کا نام یہاں پہ ہے کاربونائل گروپ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کاربونائل گروپ ہے ابھی کاربونائل گروپ کے ساتھ یہاں پر ہمارے ساتھ جو گروپ ہوگا یعنی سی ہے اور اگر اس کے ساتھ تین گروپ ہوں یہ تین یعنی جو ایٹمز ہوں تو یہ اچھ ہیں تو ایز اول یہ ہمارے پاس کیا ہوگیا الکائل گروپ ہوگیا اور یہاں پر ہمارے پاس پھر ایک اور اس پورے کمپاؤنڈ میں تو ہمارے پاس یہ فنکشنل گروپ ہوتا ہے یہ فنکشنل گروپ کا جو کاربن ہوتا ہے اس کاربن کو ہم کون سا کاربن کہتے ہیں شاباش اس کو ہم کہتے ہیں الفا اس کو نہیں کہنا سارا قصہ خراب ہو جائے اس کو کہتے ہیں کی کاربن یہ یاد رکھیں امید کرتا ہوں آپ کو اس بات کا پتہ ہو گا لیکن جن سٹورنٹ کو پتہ نہیں ہیں انہوں نے آج سیکھ لیا یہ بات یاد رکھیں کاربن آف دی فنکشنل گروپ اس کال کی کاربن ٹھیک ہے اور ابھی کی ٹون میں جو ہمارے پاس فنکشنل گروپ ہے سی ڈبل بانڈ او ہے اس میں جو یہ کاربن ہے اس کو کی کاربن کہتے ہیں اور کی کاربن کے ساتھ جو اٹیج گروپ ہے تو یہ ہمارے پاس الفا کاربن ہے اور الفا کاربن کے ساتھ الفا ہائیڈروجن ہے ٹھیک ہے تو ٹارٹو میریزم کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ ہمارے پاس الفا ہائیڈروجن کی ہونی چاہیے یہ الفا ہائیڈروجن ہمارے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے جب یہ ہمارے پاس الفا ہائیڈروجن ہوگا تو اس میں ہوتا کیا ہے ابھی دیکھیں آواز نہیں سا آواز سکرین نہیں سا الفا جو ہے تو کاربن ہے اور الفا کاربن کے ساتھ الفا ہائیڈروجن ہے ابھی ہم اس کو سٹڈی اس طرح کریں گے اگر میں اسی کو لے لوں let's suppose دوبارہ سے دیکھیں یہ فنکشنل گروپ ہے یہ ہمارے پاس الفا کاربن اور الفا ہائیڈروجن ہے فلاٹو میریزن میں ہوتا ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ بھی دوسری سائی پہ جو آپ کاربن اور ہائیڈروجن دکھائی دے رہے ہیں ہوتا اس میں یہ ہے کہ ہم جو کنسیڈر کریں گے اس الفا کاربن کو یہ let's suppose ہم اے کاربن کنسیڈر کر لیں ٹھیک ہے یہ ہم اپنے ساتھ کنسیڈر کر لیں گے بھی کنسیڈر کر لیں گے اور یہ جو ہے تو یہ ہم اپنے ساتھ کیا کنسیڈر کر لیں گے سی کنسیڈر کر لیں گے یا اس کو اگر آپ ای بی سی نہیں کہنا چاہتے تو میں دوبارہ یہاں پہ رب کر دوں گے اس کو بھی رب کر دیں گے اس کو دوبارہ ہم کہیں گے اس کو کاربن نمبر ون کہیں گے اس کو کاربن نمبر دو کہیں گے اس کو کاربن نمبر تھری کہیں گے ٹھیک ہے تو ٹاٹو میریزم میں ہو گا کیا یہاں پر جو ہو ہوگی تو مائیگریشن ہوتی ہے شفٹنگ ہوتی ہے کس چیز کی شفٹنگ ہوگی شاہباش اس ہائیڈروجن جس کو کیا کہتے ہیں الفا ہائیڈروجن تو الفا ہائیڈروجن کیا کام کرے گا یہ شفٹ ہوگا کہاں پہ شفٹ ہوگا تو اگر میں اس کو صرف یہاں پہ اس طرح بنا لوں یہ اور یہ پوزیشن ہے ٹھیک تو اس پوزیشن میں یہ ہوگا کہ یہ جو دبل بانڈ ہے دبل بانڈ یہ پہلے کون سی پوزیشن میں تھا تو اور تری میں دبل بانڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ دبل بانڈ ون اور ٹو میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آجائے گا تو اس سے ہمارے پاس جو نیٹ میں سٹرکچر بناتا ہوں وہ کیسے ہوگا وہ اس طرح ہوگا یہ دیکھیں کاربن کے ساتھ یہاں پہ دو ہائیڈروجن رہے گئے ہیں اور یہاں پہ جو پہلے سنگل بانڈ ہوا کرتا تھا ابھی یہاں پہ دبل بانڈ ہوگا اور یہ جو تھری پہ اکسیجن جو تھا یہاں دبل بانڈ شفٹنگ ہوگئی ہے جبکہ یہاں پہ ایک ہائیڈروجن جو ہے تو تری نمبر پہ آگیا تو ایز ہول ہم اس پورے فینامینا کو یہاں پہ سمرائز کر دیں گے اور سمرائز کیا ہوگی شابش آپ کیسے کریں گے کہ ہائیڈروجن یعنی جو الفا ہائیڈروجن ہوگا وہ کاربن ون سے شفٹ ہو کر کہاں پہ جائے گا کاربن یعنی ایٹم نمبر تری پہ جائے گا اور جو ڈبل بانڈ ہوتا ہے وہ کس میں ہوگا وہ پہلے ٹو اور تھری میں تھا جب کہ وہ شفٹنگ ہوگی کہاں پر شباش وہ ون اور ٹو میں ہوگا تو اس سے جو نیا ہمارے پاس جو کمپاؤنڈ بنے گا میں یہاں پر آپ کے سامنے دوبارہ صاف سے نیکسٹ پیش پر بناؤں گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کون سی فارم ہے کیٹو فارم ہے ٹھیک ہے اور چونکہ یہ انتر کنوٹیبل ہوتے ہیں تو نیکسٹ ہمارے پاس یہ کیا بن جائے گا یہاں پر دو ہائیڈروجن رہے گئے ہیں یہاں پر دبل بانڈ بن گیا ہے یہاں پر اکسیجن اور ہائیڈروجن جو شفٹنگ کر یہاں آیا تھا یہ وہ ہے یہ ہیں تو یہ اینول ہو گیا ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا ہم کہتے ہیں کہ ٹاٹو میرے زم میں کیٹو اور اینول فارم ہمارے پاس موجود ہوتے ٹھیک ہے اس میں انٹری ٹیسٹ کے لیے جو آپ کے ساتھ امپورٹن پوائنٹ ہونے چاہئے اگر میں آپ کو کمپاؤنڈ بناؤ کاربن ڈبل بارٹ آکسیجن ہائیڈروجن اور یہ میں اپنے پاس الکائد بناو ٹھیک تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ یہ اس کی یہ لیٹ سے مطلب ہمارے پاس الڈی ہائیڈ ہے یہ ہمارے پاس الڈی ہائیڈ ہے تو اگر آپ اوپر دیکھیں اوپر اگزامپل میں اپنی کیٹو فارم کو اینول میں کنورڈ کیا تو جو سٹورنٹ اگری ہیں جو کنڈیشن میں بتائی ہیں تو کیا یہ اینول فارم میں جا سکتا ہے یا نہیں تو جو اگری ہیں وہ ریز ہینڈ کریں شاوش ریز یور ہینڈ پلیز ریز یور ہینڈ وہ سٹورنٹ جو کہتے ہیں کہ ایل ڈی ہائیڈ بھی اینول فارم میں جا سکتے ہاتھ اٹھائیں جائے گا یعنی زیادہ تر سٹورنٹ کہتے ہیں کہ جائیں گے تو بلکل جائیں گے کیوں یہاں دیکھیں آپ کو میں نے بتایا تھا یہ بھی ہے یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے یعنی الفہ کاربن بھی ہے ہمارے پاس الفہ ہائیڈ روجن بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ ہاں پہ شفٹ یہ ہوگی یعنی پوزیشن یہ ون ہے یہ ٹو ہے ٹری ہے تو ٹو ٹری سے ون ٹو میں ڈبل بان آئے گا جب کہ ہائیڈ روجن مائیگریٹ کرے گا ایکس ایکس نمبر تھری پہ جائے گا یہ 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 آج گے تو انول فارم ہمارے پاس کیا ہوگا شباش انول فارم ہمارے پاس کیا ہوگا شباش بناتے ہیں یہاں پر انول فارم کاربن شباش کاربن یہ ہوگا او ایچ ہو گیا ویری گوڈ یہ ہمارے پاس ہو گیا سی ویری نائس یہاں پر ہائیڈروجن یہاں پر ہائیڈ ہوگا تو یہ ہمارے پاس اس کا کیا بن گیا انول ہمارے پاس اس کا بن سکتے تو آپ ایٹا میں اسی طرح کے کوششن آئیں گے کیٹون دیا ہوگا ایسی ٹون ہوگا یا الڈی ہائیڈ میں فور یہ ہوگا اور آپ کو پتا ہوگا کہ کہ رہے ہوں گے کہ یہ کیٹو فارم ہے یہ انول فارم ہے تو اس لیے ہم اس طرح کے کوششن آکھ پیار میں آپ کو ایک اور پریکٹس اگزامپل دے رہوں اگر لیٹس سکوز میں آپ کے لیے ایک پریکٹس اگزامپل اور دوں میں لکھتا ہوں C ڈول ڈو 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 بنے گا جو کہتے بنتے وہ ریز ہینڈ کرے اس کا اینول بنے گا اوکی ٹھیک ہے نہیں آصف اقبال بات سنیں یہ آپ نے ریز ہینڈ کیا نہیں بنے گا یہ دیکھیں مہویش زیب نے ریز ہینڈ کیا مہویش زیب نے کس لیے کیا مجھے تو پتا نہیں کہ وہ یہ اکسیجن ہے لیکن یہاں پر دونوں سائٹ ہمارے پاس ڈاریکٹ ہائیڈروجن ہوں تو ڈاریکٹ ہائیڈروجن کو یہ ایلفہ ہائیڈروجن نہیں ہوتے ایلفہ ہائیڈروجن کیلئے کاربن ایٹم شرط ہے اپنے ساتھ تو اس کے ساتھ جو اٹیج ہوتے ہیں وہ ایلفہ کاربن ہونے چاہیے جب یہاں پر ایلفہ کاربن نہیں ہے تو یہ پوائنٹ بھی یاد رکھیں اپنے ساتھ اور ایک اس میں ایک جنرل نوٹ پوائنٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کیٹو فارم سٹیبل ہوتی ہے دن اینول یعنی 99% یہ بار پھر ایک جگہ پہ اینول بھی سٹیبل ہوتا ہے لیکن وہ 1.1% بہت کم چانسز ہوتے ہیں ایرومیٹک وغیرہ میں لیکن وہ ابھی آپ کے ساتھ ریلیٹیڈ نہیں ہے لیکن اگر جنرل فارم میں آپ سے پوچھا جائے یہ انٹری ٹیسٹ کے لیے آپ پوائنٹ ریات رکھ لیں کہ کی ٹون is more سٹیبل than اینول فارم تو اس کا اگر کوئی آپ سے ریزن پوچھے کہ اس میں ریزن کیا ہے تو ریزن اگر آپ دیکھیں تو کی ٹون میں ہمارے پاس ڈبل بانڈ کس میں ہے کاربن اوکسیجن میں جب اینول میں آپ دیکھیں تو اینول میں آپ کے پاس دبل بانڈ کہاں پہ ہوتے ہے کاربن کاربن میں اور یہاں پر بانڈ کاربن اوکسیجن میں تو اگر یہاں پہ دیکھیں تو یہ more الیکٹرون نیگٹیویٹیویٹی زیادہ ہے تو جب زیادہ ہوگی تو اس کا جو بانڈ ہوگا تو وہ سٹرونگ ہوگا اور بانڈ اور اس کے بعد ابھی ہم شروع کریں گے اپنے ساتھ سٹیریو آئیسو میریز سٹیریو آئیسو میریزم سٹیریو آئیسو میریزم سٹیریو آئیسو میریزم کو آپ اور سے دیکھیں سٹیریو آئیسو میریزم پر اس طرح ہوگا کہ سٹیریو آئیسو میریزم میں ہمارے پاس کیا ہوں گی اس میں ہمارے پاس سیم کیا ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے سیم کیا ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ کیا ہے یہ ویڈیو جس کی آن ہے یہ آف کر لیں ہمارے پاس یہاں پہ سیم کیا ہوں گے اور ڈیفرنٹ کیا ہوں گے تو اس پوائنٹس کو بھی آپ بھر سے دیکھیں سیم اور ڈیفرنٹ کیا ہے تو سیم ہمارے پاس کیا ہوگا اس میں شاباش نمبر ون نمبر ون سیم کیا ہوگا اس میں مولیکلر فارمولا سیم ہوگا سٹیریو آئیسومرز کا دوسرا اس میں سٹرکچر سٹرکچر فارمولا بھی سیم ہوگا نمبر تری اس میں آئیوپیک نیم بھی سیم ہوگا اس میں یہ بنیادی تین باتیں ہیں ایٹا کے لئے سٹیریو آئیسومرز میں مولیکلر فارمولا سٹرکچر فارمولا آئیوپیک نیم سیم ہوتے ہیں اس میں جو ڈیفرنس ہوتی ہے تو وہ کس چیز کی ہوتی ہے نمبر فرسٹ نمبر فرسٹ اس میں ہمارے پاس تری ڈیمینشنل آرینجمنٹ تری ڈی کنفیگریشن بھی بک میں لازمت ہوگا تری ڈیمینشنل آرینجمنٹ جو ہوتی ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی اور دوسرا ایٹا کا پوائنٹ ہے اس کی جو فیزیکل پروپرٹیز ہوتی ہیں سٹیڈیو آئیسومرز کی جو فیزیکل پروپرٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہوں گی ٹھیک ہے کیمیکل پروپرٹی جو ہیں تو وہ کیمیکل پروپرٹی جو ہیں تو وہ کبھی کبھی سیم ہوتی ہیں اور کبھی کبھی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں لیکن اس پوائنٹ کو آپ کو زیادہ نہیں کرے تو ٹھیک ہے بنیادی طور پر آپ جو ہیں تو یہ بنیادی پوائنٹس اپنے ساتھ آپ یاد رکھیں یہ پوائنٹس ٹھیک ہے یہ پوائنٹ آپ یاد رکھیں تو یہ آپ کے پاس کیا ہوئے یہ آپ کے پاس سٹیریو آئیسومرزم کی ڈیفینیشن ہو گئی کہ آئیسومرز ہیویں سیم ڈیفرنٹ ٹری ڈیمینشنل آرینگمنٹ اینڈ فیزیکل پروپٹی ایٹر کی یہ دو پوائنٹس ٹھیک ہے آپ کے پاس آ سکتے ہیں جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد فردر ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے اور وہ یہ ہوگا کہ سٹیریو آئیسومرزم کی ٹائپس کون سی ٹھیک ہے تو یہاں پہ پڑھتے ہیں ٹائپس آف ٹائپس آف سٹیریو آئیسومرزم تو سٹیریو آئیسومرزم کی سپیلنگ میں اگر کوئی مسٹیک ہوتے سوری سٹیریو آئیسومرزم میں ہمارے پاس دو ہیں شاباز کون کون سے ہیں ایک ہے کنفرمیشنل کنفرمیشنل آئیسومرز یا کنفرمیشنل آئیسومرز یا آئیسومرزم اور دوسرا اس میں ہمارے پاس ہے کنفرمیشنل آئیسومرزم کنفرمیشنل آئیسومرزم اور دوسرا ہے کنفیگوریشنل کنفرمیشنل آئیسومرزم یہ ہمارے پاس دو اس کی ٹائپس ہیں کنفرمیشنل آئیسومرزم اور کنفرمیشنل آئیسومرزم کنفرمیشنل سہی دیو یہ ہمارے پاس یہ آپ کے کورس کے نہیں صرف سمجھ لیں اس میں جو ہے تو آپ کہیں کہ فری روٹیشن پوسیبل تھرو سکما باند تو اس کی جو اگزامپل ہوگی وہ ہمارے پاس کونسی ہوگی شباش اس میں ہمارے پاس کنفرمیشنل فری روٹیشن یعنی آپ ایک دوسرے کو آئیسومرز جو ہیں تو روٹیٹ کر سکتے ہیں کاربن کو پکڑے رکھیں دوسری کاربن کو بھومائیں تو یہ فری روٹیشن تو یہ کنفرمیشنل لیکن ہمارا جو کورس ہے ہمارے جو فی سی کو کورس ہے اس میں ہمارے پاس کنفیگریشنل آئیسومرزم کی ٹائپس ہیں اور اس کی ڈیفی نیشن پری روٹیشن شروعاش نوٹ پوسیبل نوٹ پوسیبل ٹھیک ہے تو اس کی اگزامپل میں پھر کون آئے گا ہمارے پاس اس میں الکین آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں جو ہیں تو رنگز رنگ کمپاؤنڈ ہے وہ یا الکین بیش میں ٹرپل بانڈ ہے وہ بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کنفیگریشنل اور کنفیگریشنل کو پھر ہم فردر جو ہیں تو دو کنفیگریشنل ریوائٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس ہوتی ہے آپٹیکل آئیسومیریزم آپٹیکل آئیسومیریزم جو کہ آپ کے کورس کا حصہ ہے اور ایک ہے جیومیٹرک آئیسومیریزم ٹھیک ہے جیومیٹرک آئیسومیریزم تو یہ ہمارے پاس بنیادی ٹائپ ہیں اور سب سے پہلے اس کو ہم جو ہے تو اس میں آپٹیکل آئیسومیریزم کو کور کریں گے پھر ہم جیومیٹرک آئیسومیریزم کو کور کریں گے تو آپٹیکل آئیسومیریزم بھی آپ جانتے ہیں یہاں پہ بھی ہم آپٹیکل آئیسومیریزم سٹارٹ کرتے ہیں آپٹیکل آئیسومیریزم ٹھیک ہے تو آپٹیکل آئیسومیریزم کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر بنیادی کچھ بیسک ٹرمز ہیں وہ بیسک ٹرمز ہیں تو ایک آپ جان لیں Chirality ٹھیک ہے دوسرا ٹرم آپ جان لیں Chiral Carbon Chiral Carbon اور تیسرا ہمارے پاس ٹرم ہے Plane Polarized Light یعنی جس کو ہم PPLV کہتے ہیں یہ بنیادی تین ٹرم ہے اس میں آپ اگر ان تینوں ٹرمز کو سمجھ جائیں تو Optical Isomerism کو آپ سمجھ سکتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے تو وہ کونسا ہے Chirality Chirality ہمارے پاس کیا ہے شاباش Chirality وہ Phenomena ہے وہ Phenomena ہے Chirality شاباش جس میں یہ ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک Property ہے Chirality 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 کو بھی جاننے کے لیے میں آپ کو اگر سمپل بتا دوں Chirality ایک Chirality 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 یہ ہمارے پاس Lactic Acid ہے اگر میں اس کے لیے ایک اس طرح میررر رکھ لوں اس کے سامنے یہ کیا ہوگیا شاباش میررر تو اس کا اگر میں میرر ایمیج سائٹ پہ بناوں تو میرے پاس یہ اس کا میرر ایمیج بنے گا یہ میرر ایمیج ہے ٹھیک ہے اس کا تو یہ میرر ایمیج کو اگر آپ دیکھیں تو اگر اس میرر ایمیج کو اٹھا کر میں یعنی یہاں اس کو اٹھا کر میں اس کے اوپر رکھ دوں تو دیکھیں اس کے اوپر رکھنے سے اس کا یہ ہیڈروجن اس کے او اچ کے اوپر آئے گا اور اس کا O H جو ہے یہ O H جو ہے تو یہ اس H کے اوپر آئے گا تو اس لیے انس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میرر ایمیج تو ہے لیکن میرر ایمیج کیا ہے شاباش نانٹ سوپر ایمپوزی بل ایک دوسرے کے اوپر سوپر ایمپوز نہیں کرتے فیٹس نہیں آتے تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کیریلیٹی فینومینا ہے اور اس میں ہمارے پاس جو یہ کاربن ہے یہ کاربن تو اس کاربن کو ہم کہتے ہیں کیریل کاربن کی کیا دیفینیشن ہے to which four different atoms یا group of atoms attach اٹیج اور different group of atom attach تو اسی فینومینا کو ہم کیا کہتے ہیں کیریلیٹی اور کیریل کاربن اور اسی میں آپ ایک دوسرا کوئنٹ یاد رکھ لیں کہ اس پیر کو اس پیر کو جو میرر ایمیج بھی ہو نان سوپر ایمپوزیبل بھی ہو اس پیر کو ہم کہتے ہیں اننشومرز اس کو کیا کہتے ہیں اننشومرز اننشومرز یہ نہیں لیکٹک ایسیڈ جو ہے تو یہ لیکٹک ایسیڈ اور اس کا جو میرر ایمیج ہے یہ اننشومرز ہیں یہ پیر دونوں ایک دوسرے کے میرر ایمیج بھی ہیں لیکن ایک دوسرے کے اوپر فٹ سوپر ایمپوزیبل نہیں ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اننشومرز کہتے ہیں اس طرح اس میں ایک اور لفظ بھی آتا ہے ریسیمک مکشر وہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں تو یہ اننشومرز جب آپ سیکھ لیں اننشومرز کے بعد ہم اور دوسری یہ بات ہے کہ اس کے لئے ہمارے پاس ایک اور شرط ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو کیا ہے اس میں یہ ایسیمیٹرک ہے یہ ایسیمیٹرک کاربن اس کو اسیمیٹرک کاربن اسیمیٹرک نہیں ہے ڈیفرنٹ ہے اس کو ادر توڑا جائے تو ایکویل ہافس میں ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتے اس لئے اس کو ایسیمیٹرک کاربن بھی کہتے ہیں نیکسٹ اس میں جب ہم کیریلیٹی کو سمجھ جائیں تو پھر اس میں ہم نیکسٹ ہے تو پی پی ایل کو سمجھ جائیں کیریل سنٹر یعنی کیریل کیریلیٹی کیریل سنٹر بھی کہتے ہیں اس کو کیریل کاربن بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو سٹیریو سنٹر بھی کہتے ہیں اس کو اسیمیٹرک کاربن بھی کہتے ہیں اس کیریل سنٹر بھی کہتے ہیں یہ ترمز اپنے ساتھ آپ یاد رکھیں بریٹا میں اس طرح کی ترم آئیں تو یہ اس کے جوابات ہیں ابھی ہیں پی پی ایل پی پی ایل تو سمپل ہم کہتے ہیں کہ پلین پولرائز لائٹ ہے اور پلین پولرائز لائٹ کے لیے جنرل فینومنہ یہ ہے کہ اگر کومن لائٹ کو ہم دیکھیں تو وہ ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں جو ہے تو موف کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے ہم یہاں پر ایک پریزم رکھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نیکول پریزم ٹھیک ہے تو نیکول پریزم سے جب اس کو پاس کیا جاتا ہے تو یہاں پر یہ یونی ڈائریکشن ہو جاتے ہیں ملٹی ڈائریکشن میں تو یہاں پر یہ یونی ڈائریکشن میں ہو گی تو اس لائٹ کو ابھی ہم کیا کہتے ہیں پلین پولرائز لائٹ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ جب سمپل لائٹ کو جب سمپل لائٹ یہ ملٹی ڈائریکشنل ہوتے ہیں اور جب یہ سنگل ڈائریکشن میں کنورٹ ہو جائیں تو اس کو ہم پی پی ایل کہتے ہیں ابھی اس پی پی ایل کو آپ اٹھائیں یہ پی پی ایل سٹیپ نمبر دو میں یہاں پر اس طرح کرتے ہیں یہ میں نے پی پی ایل لائٹ لئی یونی ڈائریکشن اور یہاں پر ایک بیکر ہے اس بیکر میں میں نے کس کو ڈالا ایک کمپاؤنڈ کو ڈالا اس کمپاؤنڈ کو جب ڈالا یہ کمپاؤنڈ کون سے تھا اس میں کائرل کار بند تھا یعنی A B C D یہ کائرل سنٹر بھی ہو گیا اس کو کائرل کار بند بھی کہا جاتے اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کیوں وجہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ سارے جو گروپ ہیں وہ ڈیفرنٹ اٹیچ ہیں تو اس میں ایک ایسے کمپاؤنڈ ہے جو کہ ہمارے پاس ایسیمیٹرک کمپاؤنڈ ہے ایسیمیٹرک مطلب اور ڈیفرنٹ یا ہم اس طرح بھی کہہ سکتے کائرل کمپاؤنڈ ہو جئے تو اسے جب پلین ٹرلائز کو پاس کیا تو کبھی کبھی یہ اس کو کوگر لوٹیٹ کرتا ہے کبھی کبھی یہ ốcل لوٹیٹ کرتا ہے تو اس لئے ھٹیف ٹاولیس ہوتے تو ہم پوزیٹیو ہے آئی سو مر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یا اس کو ہم ڈیکسٹرو ڈیکسٹرو آئی سو مر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ھٹک ہے года یا اس کو ہم د its سے ریپریزنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر ہم انٹی کلوک وائس کی بات کریں تو اس کو ہم نیگیٹیو آئیس ومر کہتے ہیں جو لائٹ پلین پولارائز لائٹ کو اس سمت میں گھما دی ٹھیک ہے اس سمت میں بھی گھون سکتی ہے اس کے علاوہ اس کو لیو روٹیٹری سبسٹانس بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم سمال ایل سے زاہر کرنے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس پلین پولارائز لائٹ جو ہے تو وہ کنوٹ ہوتی ہے اور اس کمپاؤن کو ہم کیا کہتے ہیں جو لائٹ کو یا کلاوگ یا انٹیکل تو اس کو ہم کہتے ہیں آپٹیکل ایکٹیو کمپاؤن اس کو کیا کہتے ہیں آپٹیکلی ایکٹیو کمپاؤن اور اس پوری فینامینا کو ہم کیا کہتے ہیں آپٹیکل ایکٹیویٹی ٹھیک ہے آپٹیکل ایکٹیویٹی ٹھیک ہے آپٹیکل ایکٹیویٹی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپٹیکل ایکٹیویٹی کے لیے کیا شرائط ہیں جس کے لیے اسیمیٹرک کاربن جو ہے تو وہ ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو ہے تو آپٹیکل ایکٹیویٹی کی ساتھ ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے اس میں ابھی اس میں جو ہے تو کچھ باتیں ہیں اور وہ ریسیمک مکسچر کی باتیں ہیں تو صرف میں آپ کو ریسیمک مکسچر جو ہے تو پڑھا لوں گا صرف ایک دو منٹ جو ہیں تو اس پر لگیں گے لیکس اپوز اگر میرے پاس ایک کنٹیئنر ہو ٹھی کہ یہاں سے آپ نے ایک آئیس امر ڈالا اور یہ آئیس امر کون سا تھا پازیٹیو آئیس امر مطلب دیکسو روٹیٹری آئیس امر یہاں جو لائٹ کو کلاوک وائز روٹیٹ کریں اور اگر یہاں سے میں نے نیگٹیو کیا ڈالا آئیس امر ڈالا اور دونوں یہاں پر میں نے برابر کونٹیٹی میں یہاں پر ڈال ہی ہے تو کیا ہوگا پوزیٹیو اور نیگیٹیو جو ہے تو یہ یہاں پہ روٹیشن کرتا ہے کلوک وائز یہاں پہ روٹیشن انٹی کلوک وائز تو یہ ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو یہ ایک دوسرے کے ایفیکٹ کو کیا کریں گے کینسل ایفیکٹ کینسل ایچ اگر جب کینسل ایچ اگر کریں گے سو ایٹ یہ مکسٹر جو ہوگا یعنی ایٹ کا مطلب ہے کہ یہ مکسٹر مکسٹر ڈاز ناٹ روٹیٹ پی پی ایل تو ایسے مکسٹر کو ہم کہتے ہیں کالڈ شاہباش اس کو کیا کہتے ہیں ریسیمک مکسٹر اس کو کیا کہتے ہیں ریسیمک مکسٹر ریسیمک مکسٹر پہ جو سمجھ گئے 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 تو یہ racemic mixture ہمارے پاس ہو گیا تو اگر یہ بھی ایٹا میں آپ کے پاس آ سکتا ہے کہ when the equimolar concentration of the positive and negative isomers mix into a container the rotation will be possible or not تو آپ کہیں کہ rotation will not be possible because equimolar ہاں اگر مالک equimolar نہ ہو اس کی اور اس کی concentration میں فرق ہو تو جس کی concentration زیادہ ہوگی وہ والا rotation شو کرے گا تو وہ racemic mixture نہیں ہوگا تو اس میں جو ہے تو اور بھی ہمارے پاس general terminologies ہیں لیکن وہ انشاءاللہ پھر کچھ MCQs ہیں اس کے ساتھ related یہی اگر آپ topic آپ نے سمجھ چکے ہیں تو انشاءاللہ MCQs tatomers جو میں نے پڑھا ہے وہ بہت ضروری ہیں تو یہ آپ ذرا دیکھیں انشاءاللہ ابھی آپ کے اگر کوئی question answer اگر آپ کے ذہن میں کوئی question ہے تو آپ آپ سکتے ہیں تو thank you very much